بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم یہ ہم آپ کو جو آپ دکھانے والے ہیں یہ نئے بلڈنگ کا نقشہ ہے بلکل چاروں طرف کی اس طرح کی مدد ہمارے پاس یہ بلڈنگ موجود ہے یہ سیم نقشہ یہ ہی ہے اس کے اوپر جو اکمل آج انشاءاللہ ہم اس ویڈیو کا نقشہ یہ سرے سے لے کر ہم دکھائیں گے جو تین منزل یہ بلڈنگ ہمارے پاس موجود یہ کسے کس جگہ پر کالم بھی آئیں گے کتنا کنکریٹ ہے اس کا اور کس جگہ پر اس ڈرائیور کو روم آئے گا اور جہاں پر یہ مطلب سامنے کار کھڑی ہوگی وہ سب کچھ کسی ویڈیو کے اندر آپ کو ملے گا یہ ہے اس کا پہلا فینس پلین ہے اس کا جی آپ دیکھ سکتے ہیں اس کے بعد ہم جو دکھائیں گے آپ کو فانڈیشن یہ ہے اس کا فانڈیشن پلین بلڈنگ کے کتنی لمبائی ہے اور کتنی چڑھائی ہے اس بلڈنگ کے لمبائی ہے ایک کس میٹر لمبائی ہے اس بلڈنگ کی اور چڑھائی ہے اس کی چودہ میٹر چالیس سنٹی اور کتنی کتنی جگہ پر اس کا روم ہوگا کتنی جگہ خالی ہوگی یہ فوٹن کا فوٹن میں اتنا سٹیل ڈالا جائے گا چودہ ملی بارا یہ گراؤنڈ بیم کا سٹیل دیا گیا ہے اور اس کے اوپر یہ جو چھت کا کنگریٹ ہے چھت کا جتنا بھی سٹیل جیسے بھی ڈالا جائے گا وہ سب اس کے اندر تفصیل میں لکھا گیا ہے یہ جتنے بھی دینڈ بیم ہیں اور اس میں آسپ جو آئے گی یعنی کہ رب جو آئے گی بھو بھی اس کے اندر لکھا گیا ہے چونسا کونسا دس ملی والا ہوگا کونسا آٹ ملی والا ہوگا کونسا بارہ ملی والا ہوگا چودہ ملی جو بھی ہوگا یہ چھت کا چھت کا چھت دول یہ ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں سچل آف بیمز اینڈ ریبز ملہزات یہ ہے سچل آف بیم اینڈ ریبز یہ بھی چھتی کا ہے یہ ڈاؤن بیم کا ہے یہ والا یعنی کہ چھت کے اندر جو بھی ڈاؤن بیم آئے گا وہ سیم یہی اس کے اوپر لکھا گیا ہے کافی میری ویڈیو لمبی ہو رہی ہے دوستو فلید ہماری ویڈیو کا مکمل واج کیجئے گا اور یہ مکمل جو بیلڈنگ کا ملحظات اسی کے اندر ساکوچھا اگر دیکھنا ہو تو یہاں سے آپ کو مکمل بیلڈنگ کا پتہ چاہے گا اس کے کتنی کنگریڈ ہے کونسا کتنی چھت ہے اس کے اوپر کتنی اچھائی اس کی ہائٹ ہے بیلڈنگ کی بارہ میٹر تقریبا تقریبا بارہ میٹر ہائٹ ہوتی ہے زمین سے لے کر اوپر تک لاسٹ یہ اوپر تک جاتی ہے بارہ میٹر تقریبا بارہ سے ساڑھے بارہ تیرہ یہ ہو گیا کالم کا یہ کالم کا تفصیل ہو گیا یہ بلکل کالم کا تفصیل ہے یعنی سی ون سی ٹو سی تری یہ سی یعنی جو گرونڈ باؤنڈری بالدیوار ہے اس کے کالم تھا اور اس کے بعد یہ سی ون سی ون میں آٹھ چھ سٹیل ہیں سولہ میلی والے اور ایک میٹر پہ چھ رنگ ڈالا جائے گا آٹھ میلی والا اور اس کے بعد سی ٹو یہ بھی سیم اس میں آٹھ سٹیل ڈالا جائے گا سی ٹو اور سی تری یہ آ رہا ہے جی اس میں جی سولہ میلی کا سٹیل ہے جی دس سٹیل ہے اس کا سولہ میلی والا دس سٹیل ہے اس کے اندر اس کے بعد سی فور آ رہا ہے گا اس میں بارہ سٹیل ہے سولہ ملی والا ایک میٹر پہ چیئرنگ ہے اس کے بعد سی فائب سی فور اور سی سکس کا اندر گیا اس میں زیادہ کنگریٹ ہوگا ہے یہ سولہ سٹیل ہے سولہ ملی والا سٹیل ہے سوالہ سٹیل آئے گا اس کے اندر سولہ ملی والا اور یہ ہے جی سی ایٹ چھے سٹیل آئے گا سولا ملی والا جی یہ سی فائیو تھا چودہ سٹیل آئے گا سولا ملی والا یہ جسٹنے جتنے رنگ دے گئے ہیں ساسو اس کے بتائے گئے ہیں یہ کالم کا شدول ہے یہ سٹیل آپ کو نظر آئے گا یہ ساتھ سٹیل کا نقشہ ہے مکمہ یہ پہلی چھاتا ہے اس کی بلن کی پہلی چھاتا ہے یہ والی یہ واشروم ہے ایک دو تین چار پانچ پانچ واشروم ہے یہ چھوٹی فارج جگہ ہے یہ والی یہ ہی لفٹ ہے یہ اس کی سیڑھی ہے یہ بھی لفٹ ہوگی یہ بھی لفٹ ہوگی اس بیلنگ کے اندر دو لفٹ موجود ہیں یہ والا کالم چینج ہوگا یہ والا کالم چینج ہوگا اور یہ کالم والا یہ بھی چینج ہوگا رہا ہوں یہ والا بھی چینج ہوگا اس کا یہ چڑھول دیا ہوا ہے یہ پچاس سینٹی اور بیس سینٹی والا رہی یعنی کھنگریٹ آئے گا یہ ساٹ والا اور بیس سینٹی والا اس کے بعد یہ پہلا چھت تو ختم ہو گیا اس کے بعد کالم آئے گے کالم میں نے جو آپ کو دکھا چکا ہوں یہ ہے دوسری چھت یعنی فرسٹ فلو اس کے بولتے ہیں یہ زمین سے یعنی پہلی چھت اوپا یہ بھی سیم آپ کو نظر آ رہی اس کے اوپر کتنے واشروم ہیں ایک واشروم ہے صرف اونلی اور ایک لفٹ ہے یہ لفٹ والی ختم ہو چکی ہے یہ کمرے ہیں اس کے اوپر یہ سیڑھی ہے اس کی سیڑھی کے ساتھ یہ لفٹ یہ آپ کو سٹیل ہے سارا جی آر تری ایچ بی سکس یہ مکمل میں آپ کو اچھے دول دکھانے والا ہوں یہ دوسرا چھت ختم ہو گیا جی اس کے بعد تیسرا چھت جو آخری لاسٹ میں اس کو مرحق بولتے ہیں یہاں جی یہ والا لفٹ ختم ہو جائے گا ادھر یہ لاسٹ کے اوپر چھت دیا ہوا ہے کہ یہ چھت ہے یہ لفٹ کا چھت ہے بس اس کے بعد یہ والا جو دکھایا گیا ہے سامنے یعنی کہ یعنی دو میٹر کے آپ پردے کر لیں ایک میٹر اسی کا پردہ ہو جائے گا اس کے بعد یہ چھوٹے چھوٹے کالم آئیں گے بیس سینٹی بیس سینٹی کنگریٹ ہوگا اس کا اس کے اوپر بھیم آئے گا تیس سینٹی والا بھیم ہوگا جو یہ اوپر شیڈھول بالکل دیا گیا ہے جس طرح کے اس طرح جیسے بھی اوپر ڈیزین ہوگا سامنے یہ فرنٹ والی جگہ ہے یہ بھی روڈ والی جگہ ہے یہ کارنر میں پلاٹ ہے اور اس کے عمر کتنے روم آئیں گے ایک بڑا روم یہ ہے ایک سیڈی کے اوپر یہ ہوگا اور یہ لفٹ ہوگی یہ ادھر فرشاگتہ یعنی آئے گا ڈبل اس کے اوپر سٹیل ڈالا جائے گا چودہ ملی بسٹیل جو ہے کہ ڈبل سٹیل کا فرشاگتہ ہوگا اور تیس سینٹی ادھر کنگریٹ ہوگی یہ اس لفٹ کے چھت کی ادھر شیڈول دیا گیا ہے اور اس کے بعد ہم دکھائیں کہ کون کون سا سٹیل وہ کیسے اس میں ڈالا گیا ہے اس کا مکمل تفصیل یعنی ادھر موجود ہے اسے کسی یہ مکمل ہو رہا ہے وہ بھی انشاءاللہ اس ویڈیو کو اندر میں آپ کو دکھانے والا ہوں جنہوں نے پتہ ہمارے چینل کو سسکرائب نہیں کیا آپ سسکرائب کریں لائک کریں شیئر کریں اور یہ میں ڈرینگ آج انشاءاللہ آپ کو مکمل بتانے والا ہوں اور اس کے بعد یہ ہے گرونڈ بیم جو مکمل ہو چکے ہیں اس کے بعد دکھاتا ہوں کالم دکھاتا ہوں آپ کو جو بیلنگ کے اندر مین کالم آئیں گے جو دیواروں کے اندر ہوتے ہیں یہ وہ کالم ہے بیلنگ کے یہ دیکھیں کالمز پلین یہ مکمل اس کا پلین ہے چودہ میٹر چالیس سنٹی دیکھیں آپ کو نظر آ رہے ہیں وہی سیم چرائی ہے اس کی یہ 29 اکیس میٹر ہے تھوڑا ہوا چل رہی ہے مادر چاہتا ہوں یہ مکمل اس کے کاراں ہیں اس کے پاپت یہ میں نے آپ کو دکھا دیا گرینڈ بیم اور اس کے بعد اچھاتا آئے گی جو یہ کالم کے بعد اچھاتا آتا ہے وہ اچھاتا ہے یہ ہمارے پاس یہ چھاتا دیکھیں بلکل یہاں سے لے کر یہاں تک چھاتا ہے یہ فارغ جگہ ہے یہ بلکل فارغ جگہ ہے یہ بھی فارغ جگہ ہے یہ بھی فارغ جگہ ہے سر یہ اوارا رہی ہے یہ پیچھے ایک بیلنگ کے سرف ایک کمرہ آئے گا اس کے اوپر بلکل یہاں پر کنکرینڈ نہیں ہوگی یہ آپ کو جو نظر آ رہا ہے ایک میٹر چالیس یعنی ایک میٹر بیس یہ کالم ہے سی تری یہ کالم ہے سب اس کے یہ جو بلیک نظر آ رہے ہیں یہ کالم ہے اور یہ جگہ لفٹ والی ہے یہ بلکل خالی ہوگی جگہ مثال کے دور پر یہ آپ کو نظر آ رہے ہیں یہ ایک میٹر ساٹھ سنٹی کنکریٹ ہے اس کی یہ ٹوٹل جسر اس طرف سے اس طرف جائے گی جو بھیم ہے ایک میٹر ساٹھ ہے ایک میٹر ساٹھ سنٹی کنکریٹ آئے گی اس کے بعد جو آپ کو نظر آ رہے ہیں یہ والی سٹیل میش آن باتھ وائز سٹاب چودہ میلی ایک میٹر میں سا سٹیل آئیں گے چودہ میلی والے اس کے بعد اس کے اوپر جو آئیں گے کالم وہ بھی میں آپ کو یہ انشاءاللہ یہ مکمل بندن کا نقشہ ہے جو میں آپ کو دکھاؤں گا اس کے بعد جو آئے گا گراؤنڈ بیم گراؤنڈ بیم پلین جو فانڈیشن کے بعد جو دوسرا پر پرسیجن ہوتا ہے یہ والا ہے سیم دیکھیں وہی ہے چودہ میٹر چالیس سنٹی اس کے بعد ایک میٹر اکیس میٹر لمبائی ہی ویلنم کی سیم وہی چیز ہے یہ وہ چیز ہے یعنی جس جگہ پر دیوار رہے گی یہ وہ چیز سب ہیں آپ کو جو بھی یہ نظر آ رہے ہیں یہ بیم ہیں سارے یہ کالم ہیں بلیک کلر والے بلیک والے کالم ہیں یہ لفٹ آپ کو نظر آ رہی ہے اور جی بی ون جی بی ٹو وہ بھی میں انشاءاللہ آپ کو ان دکھاؤں گا نقشہ موسیقی 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 موسیقی